ڈاکٹر بننے کے خوہش مند امیدواروں کا امتحان ہے میڈیکل کالیجز میں داخلی کے لیے انٹری ٹیسٹ چاہ رہی ہیں لاہور میں سات امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں لاہور کے انیس ہزار امیدوار اپنی قسمت آزمائیں گے اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیز بلال چہدری سے بلال چہدری بتائے گا آج جو میڈیکل سٹوڈنٹس کا انٹری ٹیسٹ ہے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے کیوب ہیلتھ سائنسز کے زیرے احتمام میڈیکل اینڈ ڈینڈر کالیج میں ایڈمیشنگ کے لیے جو آج انٹری ٹیسٹ ہے وہ جاری ہے اور اگر ہم بات کریں کہ شہر لاہور میں انیس ہزار سے زائد جو طلبہ و طالبات ہیں وہ لاہور شہر میں جو اپنا انٹری ٹیسٹ ہے وہ دے رہے ہیں اور اس میں لاہور میں سات مراکز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں جس میں کہ پنجاب یونیورسٹری کا ایکزامینیشن ہال واحدت روڈ یہ بھی ہے اس کے علاوہ ڈی پی ای سکول مولر ٹاون ہے پھر اس کے علاوہ لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی ہے لارنس روڈ ہے لاہور کالیج فار ویمن ہے اور اس کا سمنباد کالیج ہے یہ سات مراکز ہے جہاں پہ میڈیکل اینٹی ٹیسٹ جو ہے وہ جاری ہے یہ میڈیکل اینٹی ٹیسٹ جو ہے آج صبح دس بجے شروع ہوا تھا اور یہ تقریباً ڈیر سو منٹس کا ہے اور یہ ساڑھے بارہ مجھے یہ جا کے اتتام پذیر ہوگا اور یہاں پہ جو طلبہ و طلبات ان کے جو والدین ہیں بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے ابھی کچھ دیر پہلے ڈی سی انوار الحق نے بھی یہاں کا وزر کیا اور ان کی جانب سے بھی جو والدین ان کی جانب سے شکایت کے امبار لگا دیئے گئے کہ یہاں پہ سہولیات کا جو ہے خاص کا جو اگزامینیشن ہال ہے وہاں پہ فقدان ہے کہ یہاں پہ ایک سب سے بڑا یہ سینٹر ہے اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں امیدوار جو ہیں اگزام دیرے لیکن ان کے جو والد ہیں ان کے لیے خاص کا انتظامات نہیں کی گئے جس میں سب سے اہم جو ایشیو تھا وہ تھا واش روم کا پھر اس کے ساتھ پینے کا ساتھ پانی تھا پھر یہاں پہ ایک دوسری بات یہ تھی کہ زل انتظامیہ کی جانب سے ٹرافک ہے جو نظام دوسری کے لیے کہا گیا تھا